بلہ الرحمن الرحیم سماو بسٹ کی دنیا کے دوستو اسلام علیکم پروام پول سرات اور میں ہوں آپ کا میزوان یکوپ جعوید کمیانا آج ہم اس وقت موڈل ٹاؤن پولیس ٹیشن جو المعروف کٹھاپن فلیٹس ہیں اس پہ موجود ہیں تھانے کیا ہیں تفتیشیں کیا ہیں یہ نظام کہاں سے آیا یہ نظام اتنے بڑی ہستی نے انٹیڈیوز کروایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کی سلطنت چار لاکھ مربع میل پہ محیط تھی کیا نظام تھا سردار الانبیاء کے ساتھی انہوں نے کیا سسٹم دیا انگریزوں کے پاس آ گیا کالوں کے پاس آ گیا گوروں کے پاس آ گیا مسلمانوں کے پاس آ گیا اس نظام کا کیا حال ہو گیا تھانوں کی کیا حالت ہو گئی تھانے میں آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تھانے والوں کے ساتھ حکمانوں کا کیا سلوک ہوتا ہے ان کے رویے کیوں چٹڑے ہو گئے ہیں یہ تھانے آپ میں کیمروز سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا یہ ایریا دکھائیں یہ بیلڈنگ دکھائیں جس جگہ پہ ایک ایسا پولیس سٹیشن موجود ہے جہاں ایف آئی آر بنتی ہے جہاں سائل درخواستیں لے کے آتے ہیں جہاں انصاف کے لیے آتے ہیں جہاں ظالم کے خلاف مدد کے لیے آتے ہیں اس جگہ پہ کیا عام آدمی بیٹھ سکتا ہے کیا یہاں کبھی آئی جی صاحب بھی تشریف لائے ہوں گے کیا کبھی حکمران تشریف لائے ہوں گے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے ان ملازمین کے پاس رات کس طرح سوتے ہیں عوام آکے کہاں بیٹھتی ہے کیسے انصاف دیا جاتا ہے اس پہ ہماری گفت کو جاری رہے گی ہم انشاءاللہ آپ کی ملاقات کرویں گے یہاں کے ایس ایچ او صاحب مسٹر اشفاق بٹ صاحب انویسٹیکیشن کے انچار جناب رفیق صاحب اور ایڈمن آفسر جنگ جنٹل من مسٹر فاروق سے ملاقات کرویں گے جو ایڈمنسٹر کرتے ہیں اس پولیس ٹیشن کو پولیس ملازمین سے ملاقات کرویں گے ہماری کوشش ہوگی ملزمان سے ملائیں لیکن ہمیں یہ جان کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں ملزمان کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے لگتا ہے ایسے ہے کہ یا تو کرائم گر گیا ہے یا کریمیڈل کہیں شفٹ تو نہیں کر دی گیا ہے لیکن چونکہ فاروق ہمارے جو ایڈمن آفسر ہیں یہاں کے پولیس والے فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ کرائم کی ریشو بہت ڈیٹریٹ ہو گیا ہے اس سے پہلے ہم لیاکتاباد پولیس ٹیشن کی وزٹ کر کے آئے ہیں وہ پرمام کریں گے دو تین روز کے بعد انشاءاللہ عزیز لاہور کے ہیڈ ڈی ای جی آپریشن ڈاکٹر حیدر اشف صاحب کے پاس چلیں گے ہم ہماری خواہش یہ ہے کہ جناب خادمیالہ پنجاب موٹر وی بھی بنے میٹرو بھی بنے اورنج لائن بنے گرین لائن بنے ریڈ لائن بنے لیکن خدا کے لیے یہ تھانے یہ عمارتیں جہاں انسان آتے ہیں جہاں آپ کبھی نہیں آتے وہ بھی بنے ان کی حالت بہتر ہو پریزنٹیبل ہو بڑے محل نہ بنائیں گورنر ہاؤس بڑا بن گیا وزرائے اللہ ہاؤس بڑے بن گئے ایوان وزیراعظم بہت خوبصورت دنیا میں معروف پاکستان کا ایوان وزیراعظم ایوان صدارت لیکن ہماری گزارش ہے کہ جس جگہ سے عوام گزرتی ہے ان کے بیٹھنے کی جگہ پریزنٹیبل ہو عزت اور وقار سے بات سنی جائے اور یہ جو محرر کا نظام ہے منشی کا نظام ہے اس نظام پہ بھی پڑے لکھے ینگ آفسرز آئیں جو عوام کو عوام سمجھے نہ کہ عوام ہر آنے والے کو ملزم سمجھے ہم آپ کی ملکات تمام مقبع فکر سے کروائیں گے لوگوں سے ملوائیں گے سائلوں سے ملوائیں گے پولیس آفسرز سے ملوائیں گے اور یہ پروام پروسس کرتے کرتے ہم انشاءاللہ آپ کو ڈی ای جی آپریشنل لہور جناب ڈاکٹر حیدرہ شرف صاحب سے انٹری کروائیں گے ان سے باتیں کریں گے آپ خوش ہوں گے اور پروام پولسرات انشاءاللہ عزیز عوام پسند کرے گی ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے بعد شکریہ